الحمدللہ وکفا و سلامنا علی عباده اللذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور سبحان ربک رب العزت عما يصفون و سلامنا علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سجدنا محمد وعیلی آل سجدنا محمد وبرک وسلم اللہم صلی علی سجدنا محمد وعیلی آل سجدنا محمد وبرک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعیلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ارشاد باری تعالیٰ ہے علیف لامرہ کتاب انزلناہ علی لتخرج الناس من الظلمات الانہور کہ یہ کتاب جو آپ کی طرف بیجی گئی تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف آئے جائے یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام انسانیت کے نام یہ قرآن مجید دستور حیات ہے منشور حیات ہے ذابطہ حیات ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے یہ قرآن مجید معرفتوں والی کتاب سچائیوں والی کتاب ہے اللہ رب العزت نے کائنات کی تمام سچائیوں کو اس کے اندر جمع فرما دیا یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے کہ جس طرح بادشاہ کو عوام الناس میں ایک مقام حاصل ہوتا ہے اسی طرح بادشاہ کے کلام کو عوام کے کلام میں وہی مقام حاصل ہوتا ہے تو اگر بادشاہ کے کلام کو وہ مقام حاصل ہوگا تو رب کائنات جو بادشاہوں کے بھی شہنشاہ ہیں ان کے کلام کے کیا کہنے ہیں تو یہ قرآن مجید اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لئے نازل فرمایا یہ قرآن اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانے والی کتاب یہ قرآن گہرائیوں میں پڑے ہوئوں کو انچائی کی طرف لانے والی کتاب یہ قرآن گہر مزلت میں پڑے ہوئوں کو عوج سرعیہ پر پہنچانے والی کتاب بلکہ اللہ رب العزت سے بچھڑے ہوئوں کو اللہ رب العزت سے ملانے والی کتاب ہے جو انسان بھی اپنے آپ کو اس قرآن مجید کے ساتھ ندھی کر لیتا ہے اپنی نسبت اس کے ساتھ جوڑ لیتا ہے یہ قرآن مجید خود بھی معزز ہے اس نسبت والے کو بھی معزز بنا دیا کرتا ہے دو انٹیں ایک ہی جگہ پر پکیں ایک ہی بھٹی میں ایک ہی آگ میں ایک ہی مٹی سے ایک ہی انسان کے ہاتھوں ان میں سے ایک مٹی جا کر بیت الخلا میں لگ جائے اور دوسری بیت اللہ یعنی مسجد میں لگ جائے تو جس کی نسبت بیت الخلا کے ساتھ ہوئی وہاں پر ہم ننگا پاؤں رکھنا پسند نہیں کرتے اور جس کی نسبت مسجد کے ساتھ ہو گئی اس پر ہم اپنی پیشانی کو ٹکاتے ہیں تو نسبتیں قدریں بدل دیا کرتی ہیں تو ایک عام انسان جب اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ نتی کرتا ہے تو قرآن مجید عظمتوں والی کتاب ہے رفعتوں والی کتاب ہے تو اس کی نسبت کی برکت سے اللہ رب العزت اس صاحب قرآن کو بھی عظمت والا بنا دیا کرتے ہیں اس لئے علام اکوال نے فرمایا یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن تو یہ قرآن مجید عظمتوں والی کتاب ہے اگر گھر کے اندر کوئی گتہ پڑا ہوا ہو کبھی بچے اس کو ادھر پھینکنے کبھی ادھر پھینکنے اس کو کھیل کود میں شامل کر لیں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی بزاتے خود اس گتے کی لیکن پھر گھر کا کوئی بڑا فرد یہ سوچے کہ قرآن مجید کی جلد قرآنی ہو گئی اب مجھے نئی جلد لگا دینے چاہیے وہ اسی گتے کو لے لے پاک صاف کر کے اس قرآن مجید کی جلد بنا دے تو مسئلہ ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ پہلے بے شک اس گتے کی کوئی قیمت نہیں تھی لیکن اب وہ قرآن مجید کے ساتھ نتی ہو گیا جڑ گیا جہاں قرآن کو بغیر وضوحات لگانا جائز نہیں اب اس گتے کو بھی بغیر وضوحات لگانا جائز نہیں ہے تو اگر ایک بے قیمت بے وقت گتہ قرآن کے ساتھ نتی ہو جائے اللہ اس کو اتنا مقام عطا فرما دیں انسان تو پھر انسان ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا مقام عطا فرمائیں گے لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں دریاؤں کے راستے کوئی نہیں بناتا دریاء اپنے راستے خود بنا لیا کرتا ہے اسی طرح قرآن مجید انسانوں کے دلوں میں اپنے راستے خود بنا لیا کرتا ہے یہ انسانوں کے دلوں کا مقنتیس ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مقنتیس یہاں پر ہو لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے اسی طرح یہ قرآن مجید جہاں پر ہو اللہ رب العزت کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانسطوا لعلكم ترحمون جب قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو خاموشی سے اس کی تلاوت سنو تاکہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں تو یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کو کھینچنے والا اپنی طرف بلانے والا مقنتیس ہے یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے ہادا کلام ربی ہادا کلام ربی یہ رب ذل جلال کا کلام ہے اللہ رب العزت کا کلام ہے تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ اس قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دیں حضور انمر صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حیرہ سے جو وحی لے کر آئے وہ قرآنِ مجید کی وحی تھی یہی قرآن لے کر آپ تشریف لائے جس نے اہلِ عرب کے اندر انطلاب برپا کر دیا تھا اتر کر حیرہ سے سوے قوم آیا وہ ایک نسخہِ کیمیا ساتھ لائیا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتِ حادی عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی تو یہ قرآنِ مجید تھا جس نے صحابہِ کرام کے دلوں میں انطلاب کو برپا کر دیا وہ قرآنِ مجید تھا جب تلاوت ہوا کرتا تھا تو گفار چھپ چھپ کر سنا کر دیتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے جب تعلق نہیں جڑا تھا نسبت نہیں ہوئی تھی چھپ چھپ کر قرآن سنتے تھے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں قرآنِ مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو بیت اللہ کے غلاف کے پیچھے چھپ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قرآنِ مجید کی تلاوت سننے لگے یہ پہلا موقع تھا جب ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا اور پھر دوسری چوٹ اس وقت لگی جب انہوں نے اپنی بہن کے موں سے اس قرآنِ مجید کی تلاوت سنی اور یہ موقع تھا جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا تو یہ قرآن دلوں میں اس طرح راستے بنا لیا کرتا ہے آج ہمیں قرآنِ مجید کے ساتھ چونکہ نسبت نہیں تعلق نہیں اس وجہ سے دنیا کے لکھی ہوئی کتابیں اہلِ دنیا کے لکھے ہوئے نوول کہانیاں ہمیں پسند آتے ہیں رب کا بیجا ہوا کلام پڑھنے کے فرصت ہی نہیں ملتی یاد رکھیں جب دل میں دنیا کی محبت ہوگی تو اہلِ دنیا کی لکھی ہوئی کتابوں میں لطف آئے گا جب دل میں ربِ ذوالجلال کی محبت ہوگی تو پھر اللہ رب العزت کے کلام میں لطف آئے گا حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دلوں کے اوپر گناہوں کا زنگ نہ ہو تو اے انسان قرآنِ مجید کی تلاوت سے کبھی بھی تیرا دل نہ بھرے کہ دلوں کا زنگ ہے گناہوں کی ہمیں عادت ہے لط لگی ہوئی ہے وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ ہم عادہ صفحہ مشکل سے پڑھتے ہیں اور پھر دل چاہتا ہے کہ اس کو بند کر دیں دوسری طرف کوئی کہانی یا کوئی اور کتاب پڑھنے لگیں تو پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں اس کی ایک اور مثال آپ سمجھیں کہ یہاں پر کھڑے ہو کر جب کوئی نات خان نات پڑھتا ہے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ہم جھوم جھوم کے سنتے ہیں نات کس کی لکھی ہوئی ہے انسان کی لکھی ہوئی ہے نا وہی قاری صاحب دو سے تین منٹ تلاوت کر لیں تو ادھر ادھر بغلیں جھانکنے لگ جاتے ہیں تلاوت تھوڑی لمبی ہو گئے کیوں اس کا مطلب ہے قرآن سے ہماری نظمت نہیں ہو سکی ہمارے حکابرین تو قرآن سنا کرتے تھے پڑھا کرتے تھے اسی حال میں رات گزار دیا کرتے تھے امام عاظم ابو حنیفہ نعمان بن صابت رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ان کی حالات زندگی میں ہیں کہ آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے اور ساری رات قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے آپ کی وفات کے بعد آپ کے ہمسائے میں ایک شخص تھا جو اپنے بیٹے کے ساتھ چھت پر سویا کرتا تھا اس نے کہا کہ ابا جان اس ساتھ والے گھر میں مجھے روزانہ ایک ستون نظر آتا تھا اب کچھ دن سے نظر نہیں آرہا تو وہ رونے لگ گیا کہنے لگا بیٹا وہ کوئی ستون اور پلر نہیں تھا وہ نعمان بن ثابت ابو حنیفہ تھے جو ساری رات قرآن مجید کی تلاوت میں گزار دیا کرتے تھے ان کو لطفہ آتا تھا مزہ آتا تھا قرآن پڑھتے تھے پڑھاتے تھے دنیا کی واحد کتاب ہے جس کا دیکھنا عبادت جس کا چھونا عبادت جس کا پڑھنا عبادت جس کا پڑھانا عبادت جس کا سمجھنا عبادت جس کا سمجھانا عبادت اور جس کے اوپر عمل کرنا کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے اللہ رب العزت نے وہ کلام ہماری طرف نازل فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے گھر میں کوئی بادشاہ کی طرف سے مہمان آ جائے تو ہم اس کی کتنی عزت کریں گے ہم سمجھیں گے کہ یہ بادشاہ کا مہمان ہے اس کی عزت کرنی ہے کیونکہ اس کی عزت کی تو بادشاہ کی عزت ہوگی اگر ہم نے اس کی عزت نہیں کی تو بادشاہ کی عزت نہیں ہوگی تو یہ قرآن مجید تو رب ذو الجلال کا کلام ہے اس کی عزت کرنا رب ذو الجلال کی عزت کرنا ہے لیکن آج ہمیں قرآن مجید کے ساتھ نسبت ہی نہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد امام عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ان سے ناظرہ پڑھا تھا ان کے مو سے خوشبو آیا کرتی تھی مسجد نبی میں قرآن پڑھاتے تھے اور عجیب خوشبو آتی تھی ایک شخص ان کے پیچھے لگ گیا کہ حضرت آپ کے مو سے جو خوشبو آتی ہے اس کی وجہ کیا ہے حضرت خاموش رہتے کوئی جواب نہ دیتے لیکن وہ پیچھے پڑ گیا جیسے بعض لوگ لسورے کی گٹھلی کی طرح ہوتے ہیں پڑ جائیں تو پیچھا نہیں چھوڑتے بس وہ بھی پیچھے پڑ گیا حضرت مو میں کوئی لائچی رکھتے ہیں کوئی اور چیز رکھتے ہیں خوشبو بڑی زبردست اور مزدار ہے خاموش رہتے ایک دن اس نے بہت منت سماجت کر لی تو امام عاصم قرفی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو عاصم تم میری مسجد میں سارا دن قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہو مجھے تمہارے اوپر اتنا پیار آتا ہے لاؤ میں تمہارے ہونٹوں کو بوسا دے لوں محبوب نے خواب میں جب سے میرے ہونٹوں کو بوسا دیا میرے مو سے خوشبو آنا شروع ہوگی تو یہ قرآن مجید عظمتوں والی کتاب ہے رفعتوں والی کتاب ہے نسبتوں والی کتاب ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ اس کے ساتھ اپنے نسبت کو نتھی کر لیں اپنے آپ کو جوڑ لیں قرآن مجید اللہ رب العزت کے ہاں قیامت والے دن شفاعت کرے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا السیام والقرآن یشفعان کہ روزہ اور قرآن قیامت والے دن شفاعت کریں گے لیکن اب قرآن مجید کے ساتھ آگے ہمیں تعلق ہی نہیں ہمیں پڑھنا ہی گوارہ نہیں ہم روزانہ ایک صفحہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر مغفرت تو بھول جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری مرتبہ جہنم سے لوگوں کو نکلوائیں گے اور جنت کی طرف لے جائیں گے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے اب میری امت میں سے کوئی جہنم میں تو نہیں رہا کہا جائے گا کہ اے اللہ کے محبوب کوئی نہیں رہا البتہ ان لوگوں کو ابھی تک جہنم سے نہیں نکالا گیا جن کو قرآن نے جہنم میں روک رکھا ہے ان کی مغفرت ابھی تک نہیں ہوئی اللہ کے محبوب بھی شفاعت فرما رہے ہیں قرآن کھڑا ہو جائے گا ان کی نہیں شفاعت کرنی ہے ایسے ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا کوئی تعلق ہی نہیں رکھا حضرت والے صاحب ایک واقعہ سناتے ہیں فرماتے ہیں انیس سو بانوے میں رشیہ کا میرا سفر ہوا تو میں اور میرے ساتھ دو تین وہاں کے ہی لوکل احباب تھے جا رہے تھے سڑک کے کنارے تو اس سڑک کے دوسری طرف ایک وہیں کی خاتون جو رشیہ کی ہی تھی اس نے ہمیں دیکھا تو ہماری طرف آئی اور اشارے کنائے سے کہنے لگی کہ آپ لوگ کہاں سے ہیں تو ہمارے ساتھ جو ساتھی تھے وہ ان کی زبان سمجھتے تھے تو انہوں نے گفتگو کی اور کہا کہ اشاروں کی بجائے زبان سے بات کر لو ہمیں یہاں کی لوکل زبان آتی ہے تو کہنے لگی کہ آپ لوگ ہلیے سے مسلمان نظر آتے ہو تو انہوں نے کہا الحمدللہ ہم مسلمان ہیں تو وہ کہنے لگی کہ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس قرآن مجید موجود ہے یا نہیں ہے حضرت والے صاحب فرماتے ہیں کہ میری جیب میں پاکٹ سائز قرآن مجید تھا اب تو موبائل کا دور ہے اس وقت چھوٹے سائز کا قرآن مجید بھی پرنٹ ہوتا تھا ابھی رمضان آنے والا ہے حفاظ کی جیب میں آپ کو مل جائے گا تو فرماتے ہیں کہ وہ میں نے جیب سے نکالا اور اس کو دیا اور اس خاتون نے بڑی محبت کا اظہار کیا اس کو قرآن کو لیا چوما آنکھوں پہ لگایا سر پہ لگایا اس طرح کا محبت کا اظہار جیسے بچھڑی ہوئی ماں اپنے بیٹے سے ملاقات کرتی ہے تو بار بار چونتی ہے والہانہ انداز تھا فرماتے ہیں کہ مجھے یہ انداز تھوڑا عجیب لگا میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اس سے پوچھو کہ ایسا معاملہ کیوں کر رہی ہو تو وہ کہنے لگی کہ یہاں پر آج سے پہلے گومنیزم تھا سرخ آندی تھی اس کی وجہ سے قرآن مجید گھر میں رکھنے پر پبندی تھی میری عمر انتالیس سال ہو گئی ہے زندگی میں آج پہلی مرتبہ قرآن مجید کو دیکھا ہے یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے ہم اس کی تلاوت کر سکتے ہیں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں لیکن ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی قرآن کی قدر نہ کرنا اللہ کی قدر نہ کرنا ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ ان لوگوں نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی تو یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے ہمیں عظمتیں دینے کے لئے آیا ہے رفعتیں دینے کے لئے آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا تبرک بالقرآن فَإِنَّهُ قَلَامُ اللَّهُ تم قرآن مجید سے برکت حاصل کرو یہ اللہ کا کلام ہے لیکن آج قرآن مجید ہمیں یاد آتا ہے جب بیٹی کی رخصت ہی ہوتی ہے تو اس کے سر پر رکھنا ہے کیا اس کے لئے قرآن آیا ہے ساری زندگی اس کو قرآن کی تعلیمات نہیں سکھائیں شادی کے بعد کیا کرنا ہے قرآن کے مطابق وہ نہیں سکھایا بس سٹیک سے لے کر گاڑی تک بیٹی نے جانا ہے تو قرآن مجید کے سائے میں جائے کیا قرآن اس کے لئے آیا تھا کیا قرآن فقط تعویز بن کر گلے میں لٹکنے کے لئے آیا تھا کیا قرآن فقط قسمیں اٹھانے کے لئے آیا تھا قرآن آیا تھا کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے تاکہ اللہ ہمیں عظمتیں عطا فرمائے حضرات صحابہ اکرام عمل کیا کرتے تھے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر ہم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے اس کے اوپر عمل نہیں کیا حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سیکھتے تھے پڑھتے تھے حفظ کرتے تھے جب دس آیات پڑھ لیتے تو رکھ جایا کرتے تھے جب ان دس آیات پر مکمل عمل ہو جاتا اگلی دس آیات پڑھتے اس پر عمل کرتے پھر اگلی دس آیات پڑھتے اس طرح کرتے کرتے جس دن ان کا حفظ قرآن مکمل ہوتا تھا سات قرآن مجید کے اوپر ان کا عمل بھی مکمل ہو جایا کرتا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی یا کسی اور صحابی کا واقعہ انہوں نے سورة البقرہ اڑھائی سال کے اندر حفظ کی تھی آج ایک عام حافظ دو سال کے اندر ڈیٹھ سال کے اندر حفظ مکمل کر لیتا ہے پورے قرآن کا وہ اہل زبان تھے اہل عرب تھے ان کے سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا وجہ کیا تھی کہ جب عمل ہوتا تھا تب آگے حفظ کیا کرتے تھے یہ نسبتیں تھی قدر تھی ان حضرات کو قرآن مجید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ اکرام ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں پڑاؤ ڈالا جب پڑاؤ ڈالا تو سوچا کہ ہم راستے میں روح تو رہے ہیں کہیں رات میں دشمن حملہ نہ کر دے کیا کریں تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر دو حضرات کی ڈیوڈی لگا دی جائے جو پہرہ دے اگر دشمن رات کے وقت حملہ آور ہوگا تو وہ ہمیں اطلاع کر دیں گے تو باقی پورا لشکت سو گیا وہ دونوں کھڑے ہونے لگے کھڑے ہو گئے ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم دونوں ساری رات کھڑے رہے تو رات کا ایک وقت ایسا آئے گا کہ دونوں کو نید آ جائے گی تو اس سے بہتر ہے کہ ایک آدمی ابتدائی حصے میں سو جائے کچھ گھنٹے کے بعد اس کو اٹھا دیا جائے پھر دوسرا سو جائے ڈیوٹی بھی پوری ہو جائے گی اور اس کے اندر کوئی کمی پیشی بھی نہیں ہوگی تو ان میں سے ایک صحابی سو گئے دوسرے ڈیوٹی دینے لگ گئے انہوں نے سوچا کہ اب میں کھڑا ہوں اب کھڑے کھڑے خالی کھڑا ہوں بیٹھا ہوں کیا ضرورت ہے میں نفل ہی پڑھ لیتا ہوں نفل پڑھنا شروع کر دیئے جب نفل پڑھ رہے ہیں اس کے اندر صورت کحف کی انہوں نے دلاوت شروع کر دی اتنے میں دشمن نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے اس نے تیر مارا وہ تیر سیدھا آکے ان کو لگا لیکن وہ قرآن مجید پڑھتے رہے اس وقت تک خون نکلنے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے یہ مسئلہ واضح نہیں ہوا تھا وہ قرآن پڑھتے رہے دوسرا تیر لگا وہ پڑھتے رہے حتیٰ کہ خون اتنا باہا کہ ان کو اب محسوس ہونے لگا کہ اگر میں نے نماز توڑ کے اپنے ساتھیوں کو نہ جگایا تو میں بہوشی نہ ہو جاؤں نقاحت تاری ہو گئی تو انہوں نے جلدی سے سلام پھیرا اپنے ساتھی کو جگایا اور فرمانے لگے اگر نقاحت کا اور فرض منصبی میں مجھے کتاہی کا ڈر نہ ہوتا دشمنوں کے تیر پہ تیر کھاتا رہتا لیکن صورت کا حف مکمل کیے بغیر نماز نہ توڑتا ایسی قرآن سے ان کو نسبتیں تھیں وہ لگاؤ تھا وہ عظمتوں والے لوگ تھے کیونکہ انہوں نے قرآن کی قدر کی تھی یہ قرآن ہمارے ایمان کو بچاتا ہے ہمیں جہنم کی آگ سے بچاتا ہے ہمیں اللہ رب العزت کے عذاب سے بچاتا ہے ایک نوجوان امریکہ گیا وہاں پر ایک آفس میں کام کرنے کے لئے کام کے دوران اپنی کلیک کے ساتھ اپنے ساتھ والی لڑکی کے ساتھ اس کو محبت ہو دے اب یہ بھی نوجوان وہ بھی نوجوان لیکن وہ لڑکی عیسائی تھی یہ مسلمان تھا بات چیت شروع ہوئی کرتے کرتے ایک حد تک محبت اتنی بڑی کہ اس نے اس کو پروپوز کر دیا کہ بھئی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا کہ شادی کرنے کے لئے آپ کو میرے والدین سے ملنا پڑے گا یہ اس لڑکی کے والدین کے پاس گیا ان سے بات کی تو اس نے کہا کہ دیکھیں ہم اپنی بیٹی کی آپ سے شادی تو کریں کیونکہ آپ اچھی پوسٹ پر ہیں اچھا کماتے ہیں لیکن اس کے لئے ہماری کچھ شرائط ہے اس نے پوچھا شرط کونسی پہلی شرط یہ کہ آپ کو یہ گھر چھوڑ کر جس شہر میں ہم رہتے ہیں دوسرے شہر میں ہمارے گھر کے پاس گھر لینا پڑے گا دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنے دوستوں سے جو آپ کے مسلمان دوست ہیں ان سے تعلق توڑنا پڑے گا تیسرا یہ کہ اپنے والدین سے بھی تعلق کو توڑنا پڑے گا چوتھی شرط یہ کہ آپ نے لوٹ کر کبھی بھی اپنے ملک واپس نہیں جانا بس ہمارے ہو کر رہا اور پانچویں شرط یہ کہ ہم عیسائی ہیں آپ مسلمان ہیں تو ہم آپ کو یہ تو نہیں کہتے کہ آپ ہمارا مذہب فوراں قبول کر لو لیکن کبھی کبھی اتوار والے دن ہمارے ساتھ چرچ جایا کرو تاکہ تم ہمارے مذہب کو سیکھو ہماری عبادت کو سیکھو اور پھر ایک وقت آئے تم بھی ہمارے مذہب میں آجا یہ اس کی محبت میں اتنا گرفتار تھا اتنا اس کی محبت اس لڑکی کے اوپر فریفتہ تھا کہ اس نے ساری کی ساری شرطیں منظور کر لیں اب ایک ادھم علاقے سے غائب محلے والے ایک دوسرے سے پوچھیں کہ بھئی وہ نوجوان کان گیا کسی کو کچھ ہاتا پتا نہیں جہاں وہ کبھی مسجد میں جاتا نماز پڑھتا وہاں پوچھا نمازیوں سے انہوں نے کہا کوئی پتا نہیں امام صاحب کو نہیں پتا والدین دوست احباب سب سے پوچھا کچھ پتا نہیں نوجوان گیا کان پر ہے اب ایک سال تو لوگ گفتگو کرتے رہے لیکن اس کی کرنا بھول گئے تذکروں میں تذکرہ ہی ختم ہو گیا عرصہ تین سال گزر گئے تین سال تین سال کے بعد ایک دن یہ مسجد میں وضو کرتے ہوئے امام صاحب کو نظر آیا تو نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب نے کہا کہ ارے بھائی تم یہاں پر تمہیں تو کتنا ڈھونڈا گیا معلومات لی گئیں تمہارا کچھ پتا نہیں تھا ہوا کیا معاملہ کیا بنا تو کہنے لگا امام صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں حقیقت یہ تھی کہ میرے سسرال والوں نے یہ شرطیں رکھی تھی اور وہ شرط میں نے مان لی اور میں اپنی بیوی کے ساتھ دوسری جگہ شفٹ ہو گئے اپنے سسرال کے گھر کے قریب کسی دوسری شہر میں لیکن جب میں اس گھر سے گیا تو میرے پاس جو کتابیں تھیں وہ تمام کتابیں بیوی نے کہا کہ چونکہ اسلامی ہیں ان کو چھوڑ کے جانا ہے لے کر نہیں جانا لیکن ایک قرآن مجید تھا وہ میں اپنے ساتھ چھپا کر لے گیا اور میں نے نئے گھر میں ایک علماری میں شیلف کے اوپر رکھ دیا ایسی جگہ کہ گھر آتے جاتے میری نظر اس کے اوپر پڑتی رہے لاؤنج کے اندر ڈرائنگ روم کے اندر کہیں پر بھی اب میں روزانہ صبح گھر سے نکلتا ہوں بس قرآن مجید پر میری نظر پڑتی اور دل میں سوچتا کہ تُو غلط راستے پر چلا گیا ہے ورنہ یہ تیرے رب کا کلام ہے اور سچا کلام ہے اس کے علاوہ میرا کوئی عمل نہیں تھا جس سے یہ ثابت ہوتا کہ میں ایک مسلمان ہوں میں ان کی عبادت گاؤں میں بھی جاتا ان کے ساتھ ہر طرح کے حرام کھانے بھی کھا لیتا بالکل میری زندگی غیر مسلموں والی گزر رہی تھی حتیٰ کہ ایک دن ایسا آیا تین سال کے بعد کہ میں اپنے گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ قرآن مجید اپنی جگہ پر نہیں پڑا تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہاں پر ایک کتاب پڑی ہوتی تھی وہ نظر نہیں آ رہی تو وہ کہنے لگی کہ وہ جس کے اوپر سبز رنگ کا کپڑا چڑھا ہوا تھا میں نے کہا ہاں تو میری بیوی کہنے لگی کہ آج میں گھر کی صفائی کر رہی تھی تو گھر کے اندر جو اضافی چیزیں تھی جن کو نہ تم اسم استعمال کرتے تھے نہ میں کرتی تھی میں نے سوچا کہ گھر کے اندر جگہ اتنی نہیں ان کو رکھنے کا کیا فائدہ میں نے ان تمام چیزوں کو اٹھایا اور باہر کوڑا کرکٹ کے اندر پھینک دیا اور وہ کتاب بھی میں نے اٹھا کر پھینک دی کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا میرے دل کے اوپر بجلی گیری کہ میرے رب کا کلام ہے اور اس نے اس کو کوڑے کرکٹ کے اوپر پھینک دیا تڑپتا ہوا باہر نکلا قرآن مجید کو اٹھایا صاف کیا آنکھوں سے لگایا چومہ وہ کہنے لگی یہ کون سی کتاب ہے جو اس طرح کا اظہار کر رہے ہو محبت کا تو میں نے کہا یہ میرے محبوب رب کا کلام ہے یہ قرآن ہے وہ کہنے لگی اچھا ابھی بھی تمہارے اندر مسلمانیت کے جرسی موجود ہیں میں اپنے والدین کے گھر جا رہی ہوں اس نے بیگ بنایا چلی گئی میں نے کہا تو جاتی ہے تو چلی جا اس قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا اللہ نے اس قرآن سے فقط اتنی نسبت کی برکت سے میرے ایمان کو محفوظ رکھا میں نے اس کو چھوڑا اب واپس اس شہر میں آ گیا ہوں اور اللہ سے توبت آئے بوجوبہ ہوں اگر اتنی بھی نسبت ہو جائے قرآن سے تو قرآن اس کے ایمان کو محفوظ رکھتا ہے تو اے مسلمان تو اگر خود صاحبِ قرآن بن جائے گا تو اللہ تعالی تیرے ایمان کو بھی محفوظ رکھیں گے اللہ تعالی اس ایمان کے نور میں بھی اضافہ فرمائیں گے تو یہ قرآن عظمتوں والی کتاب ہے رفعتوں والی کتاب ہے بلندیوں والی کتاب ہے جو انسان اس کے ساتھ نتی ہوتا ہے اللہ اس کو عظمتیں عطا فرماتا ہے مدینہ منورہ میں ایک یہودی تھا اس زمانے میں تجارت دوسرے ملکوں میں جاتے تھے لوگ اور وہاں اپنے علاقے کا مال بیچتے تھے اور جب واپس آنا ہوتا تھا تو اس علاقے کی چیزیں خرید کر مدینہ آ کر بیچتے تھے تو جا کر بھی پروفٹ اور واپس آ کر بیچنے پر بھی پروفٹ تو ایک یہودی جب مدینہ سے گیا تو اس نے وہاں اپنا مال بیچا تو جلدی پک گیا تو اس نے سوچا اب میں واپس مدینہ طیبہ واپس آوں تو وہاں سے اس نے مال خریدا تو اس دوران اس کی نظر ایک غلام پر پڑی جو بالکل نوجوان تھا کمزور سا اس نے سوچا کہ یہ غلام بھی بکر آئے میں اس کو بھی خرید لیتا ہوں اور اس کو مدینہ میں جا کے بیچ دوں گا تو کچھ پروفٹ ہو جائے گا کچھ فائدہ ہو جائے گا تو وہ وہاں سے اس کو مدینہ لیا اب جب مدینہ منورہ میں اس یہودی نے اپنے مال کو لوگوں کے سامنے رکھا تو اس کا مال جلدی سے بکیا کیونکہ بہت اچھی پوالیٹی کا تھا لیکن اس کا یہ غلام نہیں بکا جو دیکھتا کمزور ہے نوجوان ہے اس کو بھی کیا خرید رہا ہے اب اس یہودی کو بہت غصہ آتا کہ عجیب ہے اس کی وجہ سے اب میں گھر بھی نہیں جا پا رہا مجھے ہر وقت بزار میں رہنا پڑتا ہے کہ جب تک یہ نہ بھی کہ میں گھر کیسے جاؤ تو غصے میں وہ اس نوجوان کو کہتا کہ تم نے دھوپ کے اندر کھڑے ہونا ہے اب وہ نوجوان کمزور سا دھوپ کے اندر کھڑا ہوتا اور اس غلام کا نام تھا سالم اب وہ کھڑا رہتا کوئی دیکھتا خریدتا نہیں خریدتا وقت گزرتا چلا گیا اتنے میں مدینہ طیبہ کی ایک خاتون تھی نوجوان لڑکی جس کا نام تھا سبیتا وہ وہ وہاں سے گزری اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے دھوپ کے اندر سبیتا نوجوان لڑکی ہے اتنی رحم دل کہ فقط رحم دل کی بنیاد پر اس نے ایک غلام کو خرید لیا تو اس نے سوچا کہ اتنی اچھی لڑکی مجھے کہاں ملے گی تو اس نوجوان حزیفہ نے اس لڑکی کے گھر رشتہ بھیجا تو لڑکی کے والدین نے سوچا مکہ کا رہنے والا ہے تاجر ہے معزز ہے علاقے میں نام ہے لوگوں میں عزت ہے اس سے اچھا رشتہ کام ملے گا انہوں نے سبیتا کے ساتھ اس حزیفہ کا رشتہ کر دیا اب کچھ دن تو حزیفہ مدینہ میں رہے پھر انہوں نے سوچا کہ ہمیں مکہ میں جانا چاہیے جب یہ مکہ آنے لگے تو سبیتا بھی مکہ آئی حزیفہ بھی مکہ آئے سالم بھی ان کے ساتھ مکہ پہنچے جب سالم بھی وہاں پہنچ گئے تو چونکہ وہ سبیتا کا غلام تھا تو اب ابو حزیفہ انہوں نے ان کو اپنے خامد کو دے دیا کہ یہ اب آج کے بعد آپ کی نسبت تو حزیفہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا تو وہ بن گئے سالم مولا ابی حزیفہ اب اس نام سے مشہور ہو گئے کہ یہ ابو حزیفہ کے غلام ہیں سالم پھر اب ان حزیفہ کی دوستی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کے ساتھ اب ایک مرتبہ وہ ان سے ملاقات کے لئے آئے لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کے چہرے کے تاثرات ویسے نہیں تھے جیسے پہلے ہوتی تھی گرم جوشی نہیں تھی ملاقات بڑے نورمل انداز میں تھی وہ حیران ہو کہ کہنے لگے کہ عثمان آپ پہلے تو مجھ سے بہت اچھے ملتے تھے ہماری دوستی تھی ہم اکٹھے بیٹھتے تھے باتیں کرتے تھے اس دفعہ آپ کی ملاقات میں گرم جوشی نہیں انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العزت کے آخری پیغمبر آ چکے ہیں میں ان کے اوپر ایمان لا چکا ہوں آپ ایمان نہیں لائے اب آپ کی اور میری دوستی آگے چل نہیں سکتی تو حزیفہ نے سوچا اتنے اچھے دوست کو تو گوانا نہیں چاہیے وہ بھی نبی علیہ صلی اللہ کے خدمت میں آئے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے پھر حضرت حزیفہ رضی اللہ نے اپنے گھر آئے اپنی اہلیہ سبیتہ کو بتایا پورا گھرانا مسلمان ہو گیا پھر نبی علیہ صلی اللہ نے ایک وقت میں غلام کو آزاد کرنے کے فضائل بیان فرمائے تو نبی علیہ صلی اللہ کے اس فضائل بیان کرنے پر سبیتہ نے سالم کو آزاد کر دیا لیکن نبی علیہ صلی اللہ نے ان کو یہ اجازت دی سالم آپ سے پردہ نہیں کرے گا یہ خصوصیت حضرت سالم رضی اللہ کی غیر محرم تھے لیکن نبی علیہ صلی اللہ کے حکم پر گھر آتے جاتے تھے لیکن یہ سالم اللہ کے محبوب کی خدمت میں اکثر اوقات رہتے ابتدائی مسلمانوں میں شامل ہو گئے قرآن مجید اترتا قرآن مجید سنتے نبی علیہ صلی اللہ سے یاد کرتے قرآن مجید کے ایسے عاشق بنے کہ ایک وقت آیا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا قرآن تم چار لوگوں سے سیکھ لو عبداللہ ابن مسعود سے سیکھ لو معاذ بن جبل سے سیکھ لو چوتھا فرمایا قرآن سیکھ لو اتنا قرآن سیکھا اتنا بہترین قرآن پڑھتے تھے کہ جب قرآن پڑھتے تھے تو لوگ رک رک کر ان کا قرآن سنا کرتے تھے ایک مرتبہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کو بلایا ان کے آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی پوچھ راستے میں میں ایک نوجوان کو دیکھا ایک جگہ پر کھڑا ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا ایسی قررت تھی کہ میں وہی پر کھڑی ہو کر اس کے قرآن کو سننے لگ گئی اتنا خوبصورت انداز اتنی بہترین تلاوت اللہ کے محبوب نے یہ سنا فرمایا آئیشہ میں خود جا کر سنتا ہوں وہ با کر دیکھا تو وہ حضرت سالم رضی اللہ تعالی تھے اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے اللہ کے محبوب کی نظر پڑی فرمانے لگے پاک ہے وہ رب ذل جلال جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے سالم جیسے قرآن پڑھنے والے نوجوان کو ہو گیا ابتدائی ہجرت کرنے والوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی بھی شامل تھے حضرت سالم رضی اللہ تعالی بھی شامل تھے اور بھی بڑے بڑے صحابہ شامل تھے یہ پہلے مدینہ منورہ پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو وقر صدیق کے ساتھ بات میں پہنچے لیکن جب یہ حضرات پہلے پہنچ گئے تو وہاں پر یہ اب نماز پڑھنی تھی سوال پیدا ہوا نماز کی امامت کون کرے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی بھی موجود ہیں اور بھی کبار صحابہ موجود ہیں لیکن سب نے فیصلہ کیا ہم میں سب سے اچھا قرآن سالم پڑھتا ہے سالم کو امام بنا کر آگے کھڑا کر دیا مدینہ کے یہودی دیکھتے تھے تو حیران ہوتے تھے وہی نوجوان دوپ میں کھڑا ہوتا تھا خریدنے والا کوئی نہیں تھا آج اس قرآن کی برکت سے یہ آگے کھڑا ہے عمر بن خطاب جیسا انسان مقتدی بن کر اس کے پیچھے کھڑا ہے اللہ تعالی نے ان کو ایسا قرآن مجید کے ساتھ عشق کا فرمایا ایک مرتبہ مدینہ مسجد نبی میں حضرت سالم رضی اللہ تعالی انچی آواز میں کہہ رہے تھے اللہ 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 کے نام کو پکار رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ اس معاملے میں سخت تھے فرمانے لگے سالم ایسا نہ کہو نبی علی صلی نے دیکھا فرمایا عمر سالم کو نہ روکو یہ جو کرتا ہے اللہ کے لئے کرتا ہے اس کا حلق تک سینہ اللہ کے ایمان سے بھرا ہوا ہے اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کا زمان آیا جنگ یمامہ ہو گئی جنگ یمامہ میں ان کے ہاتھ میں علم پکڑا دیا گیا ایک نوجوان کھڑا ہو کر کہنے لگا ہمیں تشویش ہے کہ سالم کے ہاتھ میں یہ علم ہے کہیں یہ اس کو گران دیں یہ اس کو سنبھال میں پائیں گے یا نہیں پائیں گے حضرت سالم نے فرما اگر قرآن کا حافظ ہونے کے بعد بھی میں اس علم کو نہیں سنبھال پایا تو مجھ سے بق بق حامل قرآن کوئی نہیں ہوگا پھر لوگوں نے دیکھا کہ جنگ کے اندر شریک ہوئے کفار نے بار کیا ان کے دائیں ہاتھ کو کٹ دیا تاکہ وہ جنڈہ نیچے گر جائے حضرت سالم نے بائیں ہاتھ سے پکڑ لیا تلوار کبار کیا تو بائیں ہاتھ بھی کٹ دیا انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر جنڈے کو درمیان میں رکھ لیا پھر ایک وقت آیا کہ نقاحت زیادہ ہو گئی حضرت سالم نے گڑا دیکھا اس کے اندر اپنے آپ کو کھڑا کر دیا اور پھر وحی پر شہید ہو گئے علم کو اپنے ہاتھوں سے گرنے نہیں دیا حضرت عمر کا دور آ گیا حضرت عمر آخری وقت میں تھے فرمانے لگے آج میں شورہ بنا رہا ہوں تاکہ میرے بعد ان چھے لوگوں میں سے کسی کو خلیفہ چن لیا جائے اگر سالم زندہ ہوتے مجھے شورہ بنانے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی میں منصب خلافت سالم کے حوالے کر دیتا یہ ان کو عزتیں ملیں اس قرآن کی برکت سے کہ انہوں نے قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کر لیا قرآن نے ان کو اتنی عزتوں والا بنا دیا اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کر لیں قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں اس قرآن کے اوپر عمل کر لیں جب تک ہمارے دل میں قرآن نہیں آئے آخری بات عرز کر کے بات مکمل کرتا ہوں ایک دہاتی لڑکا اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک گولی پڑی ہوئی ہے بلٹ اس نے وہ اٹھائی دیکھنے لگا کہ لوہے کا ٹکڑا ہے آگے گیا تو ایک بزرگ نظر آئے کہنے لگا چچا جان یہ کیا چیز ہے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا بیٹا اس کو گولی کہتے ہیں یہ بلٹ ہے یہ اتنی خطرناک ہے کہ اگر یہ شیر کو ماری جائے شیر مر جائے ہاتھی کو ماری جائے ہاتھی مر جائے یہ تو بہت ہی خطرناک چیز ہے وہ دہاتی نوجوان لڑکا خوش ہو گیا کہ بہت قیمتی چیز میرے ہاتھ میں آگئی اس نے اس بلٹ کو اپنی جیب میں ڈال دیا کچھ دنوں کے بعد شام کا وقت تھا وہ نوجوان اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا اتنے میں کتہ پیچھے لگ گیا اس نے بھاگنا شروع کر دے اس نے گولی نکالی اس کتے کی طرف پھینکی کتے نے پیچھے کیا ہٹنا تھا اور تیزی سے اس کے پیچھے دوڑا بڑی مشکل سے اس نے جان بچائی اپنے گھر کے پاس پہنچا وہی بزرگ نظر آگئے سیدھا ہاں تا کام تا کہنے لگا چچا جان آپ نے ہاتھی کو مار دے اس نے تو ایک کتے سے بھی میری جان نہ بچائی پھر ان بزرگ نے بات کو سمجھایا کہ بیٹا اس کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ وہ شہر ہاتھی کو مار دے لیکن اس کی طاقت کا اظہار تب ہوتا ہے جب ایک مشین ہوتی ہے جس کو پسٹول کہتے ہیں گن کہتے ہیں اس مشین کے اندر اس کو فٹ کیا جاتا ہے ٹریگر دبایا جاتا ہے تب اس کی طاقت کا اظہار ہوتا ہے یہ مثال اپنے ذہنوں میں رکھیں یہ قرآن مجید اس بولیٹ کی ماند ہے ہمارا جسم اس گن کی ماند ہے اس قرآن مجید کی طاقت کا اظہار تب ہوگا جب ہم اس کو اپنے دل کے اندر رکھیں گے یہ صاحب قرآن ہاتھ اٹھا کر ٹریگر دبائے گا اللہ اس کے لئے دنیا کے نقشوں کو بدل دیں گے لیکن افسوس کہ آج ہم قرآن مجید کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے حضرات صحاہوے پھلا دیا آج ہم غلام بنے ہوئے ہیں آج ہم ظلیل و خوار ہو رہے ہیں جب سے پیدا ہوئے عزتوں کے دن دیکھنا نصیب نہیں ہوئے ہم دنیا کے معاملات کو دیکھتے ہیں کہ ہم کیمسٹری میں آگے نہ بڑھ سکے ہم بائیالوجی میں آگے نہ بڑھ سکے ہم بڑی بڑی قوتوں کو زیر کر دیا تھا ہمارے دادا شیخ حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے تیرے ہاتھ میں ہو قرآن تو دنیا میں رہے پریشان تیرے ہاتھ میں ہو قرآن تو دنیا میں رہے ناکام تیرے ہاتھ میں ہو قرآن تو دنیا میں رہے غلام غلامی نفس کی ہو شیطان کی ہو یا کسی انسان کی ہو نا 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 یہ کہتا ہے قرآن اور میرے ماننے والے مسلمان تو پڑھ قرآن تیرا رب کرے گا تیرا اکرام اقرأ ورب کل اکرام اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائیں گے اس لئے آج اس محفل میں ہم یہ نیتیں کریں کہ رمضان المبارک کے ساتھ تو ویسے ہی قرآن کو خاص نسبت ہے تو ہم اس رمضان المبارک میں بلکہ اس سے پہلے ہی اس شعبان کے مہینے میں ہی قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں آپ صلی اللہ علیہ و سلم اور ہمارے اکابرین کے بارے میں آتا ہے کہ شعبان اس انداز میں گزارتے تھے جیسے رمضان کا مہینہ ہوتا ہے کیونکہ یہ رمضان کا مخدمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان تو ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس شعبان میں برکت اطاف فرمائے اور ہمیں خیر و آفیت کے ساتھ ایمان اور سلامتی کے ساتھ صحت اور برکت کے ساتھ اللہ تعالی رمضان تک پہنچائے اور رمضان میں ہم قرآن مجید کی تلاوت ہم سے کیا چاہ رہا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ذریعے عزت اطاف فرمائے قرآن مجید کا حافظ بنائے عالم بنائے قاری بنائے عامل بنائے بلکہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا عاشق بنائے و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين